آج ہم بنائیں گے انڈے کے پراتھے کی ریسپی جو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتی ہیں بینہ آٹا گوندے اور بینہ اس کو بیلے آپ اس کو تیار کر سکتی ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی یہ ویجیٹیبل انڈہ پراتھا بن کر تیار ہوتا ہے اور آپ اس کو بریک فاسٹ میں یا پھر بچوں کے لنچ میں بھی بنا کر دے سکتی ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے ایک بال میں ڈال دیں گے ڈیڑ کپ میہدہ جس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر چند ایک سبزیاں شامل کرن گے تو دیکھیں ایک قدد پیاس ہے جس کو بلکل باریک اس طرح سے آپ نے چوب کٹ لینے ہیں اس سے بھی ایک قدد ہے میچ IS55 باریک ساتھ میں ڈال دیں گے تماماٹر تماماٹر کے اندر سے اپنے سب سے پہلے ہاں بیج کوick کر لینے ہے اب باری کٹی ہوئی سبز مرچیں اور دھنیا ڈال دیں گے اس سے بہت زبردستی پراتھو کی لکائے گی اب ٹیس کی حساب سے ایک چمچ نمک شامل کر دیں گے ایک چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ اس سے اچھا سا فلیور آئے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم انڈے شامل کر دیں گے تین عدد انڈے ہیں آپ نے تینوں انڈے اس کے اندر نہیں ڈال دینے پہلے آپ نے ایلیدہ کسی بھی کٹوری میں برتن میں آپ نے انڈا توڑ کر اس طرح سے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں کیونکہ واضح ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انڈا خراب بھی نکل جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے باری باری تینوں انڈے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اور اس طرح سے یہ تمام چیزیں میدے میں ڈالنے کے بعد پہلے ہم نے اس کو ایسے ہی اس طرح سے مکس کر لینا ہے اچھے سے اس طرح سے ملا دینے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی تو نارمل پانی ہے یہ تھوڑا سا پانی ہم ڈالیں گے آپ نے پہلے زیادہ پانی نہیں ڈالنا تھوڑا سا اس طرح سے پانی ڈال کر اس کو مکس کر دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پانی اور اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے اس طرح سے ملا دیں گے تو آپ نے یہاں پر بیٹر جو ہے وہ زیادہ گاڑا یا پھر پتلہ نہیں رکھنا نارمل سے آپ نے یہ بیٹر رکھ دینا ہے اور یہاں پر سبزیاں آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اس کے اندر شامل کر سکتی ہیں تو اس طرح سے دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں بیٹر جو ہے وہ بلکل زبردستہ ریڈی ہے اس طرح سے آپ نے یہ تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے گھر پر موجود کوئی بھی چمچہ یا پھر کٹوری آپ سیٹ کر لیں جس سے آپ اس بیٹر کا ناپ کر سکتی ہیں تو اس کے بعد ہم ڈال دیں گے پین میں آئل تقریباً ایک چمچ یہ آئل ہے اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک سے دو چمچ اس کے اندر بیٹر کے ڈال دینی ہے اس طرح سے اور اس کو ہم نے گول پراتھے کی شیف دے دینی ہے آپ نے پین میں اس طرح سے بیٹر کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور میریم آنچ پر آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور جب آپ کو اس طرح سے لگے کہ نیچے سے یہ ہلکا سا سیک چکا ہے ہلکا سا پک چکا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کی سائٹ کو چین کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے کتنا زبردستہ کلر آگے ہے تو ہلکا سا بریش کی مدد سے اس کے اوپر ہم آئل لگا لیں گے اب دونوں سائٹ سے یہ پک چکے ہیں دوسری سائٹ ہم دوبارہ سے اس کی چین کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم اس طریقے سے آئل لگا لیں گے پراتھا تو تیار ہے لیکن مزید ہم اس کو اور اچھے سے پکا لیں گے پراتھے کو دونوں سائٹ سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے اور زبردستہ جب اس کے اوپر اس طریقے سے کلر آ جائے گا تو اس کو ہم ایک علیدہ پلیٹ میں نکال لیں گے اور باری باری اسی طرح سے ہم پراتھے جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے ایک پراتھا بنانے کے بعد پین میں اسی طرح سے دوبارہ اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا اوئل لگا دیں گے اور یہ بیٹر اس طریقے سے ڈال کر اس کو ہم ایک پراتھے کی شیف دے دیں گے اور سیم اسی طریقے سے پہلے ہم ایک سائٹ سے اس کو پکا لیں گے اور پھر اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے ہم اس کو تیار کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر زبردستہ ہم نے ایک پراتھا جو ہے مکس ویجیٹیبل کے ساتھ ہم نے تیار کر لی ہیں آپ اس کو بنا کر گرما گرم اس طرح سے مایونیز کے ساتھ کیچپ کے ساتھ یا پھر آئیتے کے ساتھ سرب کریں بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار سے یہ ایک پراتھے جو ہیں وہ بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اس کو بنا کر لنچ میں بچوں کو دے سکتی ہیں یا پھر آپ بریک فاسٹ میں بھی اس کو بنا کر سرب کر سکتی ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی یہ انڈے پراتھے بن کر تیار ہوتے ہیں نہ ہی آپ کو اس میں آٹا گوننے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو بیلنے کی ضرورت پڑے گی تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی ضرورت سندھائی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ